حضرات نہائیت محتور اور محترم شورا اکرام اسٹیج فر موجود ہیں میرے لئے فقر ہے جناب محترم قازم جربلی صاحب موجود ہیں ان کا ایک مطلع پوری دنیا میں پڑھا اور سنا جا رہا ہے پوری دنیا میں یہ مطلع چلا کہ جب ہواوں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روکلی عباس دی جناب محترم قازم جربلی صاحب جب ہواوں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے جناب موجود ہیں میں آپ کی اجازت سے اسی زمین پہ ایک مطلع اور تین شعر اپنی منقبض سے میں سنانا چاہتا ہوں آپ کی زمین میں ایک مطلع اور تین شعر سنانا چاہتا ہوں تھوڑا سا آمادہ رہیے گا جاہر سی بات ہے بہت اوپر یہ مطلع ہے لیکن ایک مطلع اور دو تین شعر ایک طالب علم کا بھی سن لیجئے اور اس کے بعد نہایت محتبر نام آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑا سا جاک کر سنیے کہا قاظم شاہ میں دعا چاہوں گا اگر کچھ مسئلے کہے ہو کہ القما چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے لیکن جاک کر سنیے تو میں مسئلے سناوں ورنہ میں مطلع پہ روک دوں القما چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے ایک پل میں جانے کتنی چنگ کی عباس نے لیکن جڑیے کا حساس مسئلے سنیے کہا ایک القما چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے جڑیے میرے شاہد یہاں تھے کہ القما چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے ایک پل میں جانے کتنی چنگ کی عباس نے ارے بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے جنگ فوجوں سے نہیں موجو سے کی عباس نے آئے 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 چھوڑا سا یہ آپ پیچھے جو حضرات بیٹھیں آپ بھی چھوڑ جائیے آمادہ ہو جائیے القما چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے القما چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے ایک پل میں چانے کتنی چنگ کی عباس نے بہتے دریا کو شکست فاش دی عباس نے جنگ فوجوں سے نہیں موجو سے کی عباس نے ارے ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے موت کے قاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے شہر سنیے گا ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے موت کے قاسے میں رکھ دی زندگی مل کے جڑیا آخری شہر ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے موت کے قاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے ارے حشر تک دریاؤں کی موجے چھلستی آگ میں آئے سوئے گا مثلا حشر تک دریاؤں کی موجے چھلستی آگ میں وہ تو کہیے نہر چل دی چھوڑ دی عباس نے حشر تک دریاؤں کی موجے چھلستی آگ میں وہ تو کہیے نہر چھوڑ دی عباس نے حشر تک دریاؤں کی موجے چھلستی آگ میں وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے اسی آماد کی کا ثبوت دیتی ہے بلکہ مجھ سے بہتر شاعر آ رہا ہے لہٰذا اس سے بہتر آمادہ ہوئی ہے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم فیاض رائبر لیوی صاحب سے بھی تشریف لے آئیں آپ حضرات جشنی بہت بہت مغارقباد کے شک پیش کرتا ہوں آمد رجب ہے اس کے مغارقباد پیش کرتا ہوں شاہباد چونکہ مطروحہ کلام کا دور چل جائے تو چاہتا ہوں مطروحہ کلام سے میں حباز کروں ایک مطلع کازم بھائی ہو گیا پیش کیا دیتا ہوں ایسے دو مطلع ہیں ایک مطلع پیش کیا دیتا ہوں ایک بہت نارے سلوات بلند کریں ایک شب میں جانے کیسی ہرنے قسمت پائی ہے سنوے بتا اور خاص ایک شب میں جانے کیسی ہرنے قسمت پائی ہے ایک شب میں جانے کیسی ہرنے قسمت پائی ہے اس کو لینے کے لیے خود چل کے جنت آئی ہے ایک شب میں ایک شب میں جانے کیسی ہرنے قسمت پائی ہے حضرات مطلع بطا اور خاص پیش کر رہا ہوں دعائیں چاہوں گا نبیل صاحب شام کے دربار سے چھن کر خبر یہ آئی ہے حکومت اپنے خلاف نیوز شایع نہیں ہونے دیتی بتا اور خاص پیش کر رہا ہوں دوسرا میں شام کے دربار سے چھن کر خبر یہ آئی ہے شام کے دربار سے چھن کر خبر یہ آئی ہے سانی زہران شان مرتضی دکھلائی ہے سانی زہران شان مرتضی دکھلائی ہے اور ایک مطلعہ پیش کر رہا ہوں کی لہجے ہے در سے لرزا یوں ستم آرائی ہے سخن میں مزاد تشریف رکھتے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں کی لہجے ہے در سے لرزا یوں ستم آرائی ہے ایسا لگتا ہے کہ زینب موت بن کر آئی ہے ایسا لگتا ہے کہ زینب موت بن کر آئی ہے ایسا لگتا ہے کہ زینب موت بن کر آئی ہے دیکھتا تھا ہر کوئی خطبوں کے لہجے میں علی دیکھتا تھا ہر کوئی خطبوں کے لہجے میں علی شامیوں پہ کس قدر زینب کی حیبت چھائی ہے شامیوں پہ کس قدر زینب کی حیبت چھائی ہے ہشر تک باطل کا سکہ چل نہیں سکتا کہیں ہشر تک باطل کا سکہ چل نہیں سکتا کہیں جس جگہ فضل خدا سے ایک بھی مولائی ہے جس جگہ فضل خدا سے ایک بھی مولائی ہے جس جگہ فضل خدا سے ایک بھی مولائی ہے موت سے آنکھیں ملا کر گفتگو کرتا ہے وہ موت سے آنکھیں ملا کر گفتگو کرتا ہے وہ زندگی جس نے درے سبت نبی سے پائی ہے زندگی جس نے درے سبت نبی سے پائی ہے یہ ازاں بے وقت کی گونجی نہیں دربار میں سبر کے ہاتھوں یہ ظلم و جور کی رسوائی ہے سبر کے ہاتھوں یہ ظلم و جور کی رسوائی ہے اے خطیب شام و کوفہ تیری جرت کو سلام تو نے ثابت کر دیا عباس تیرا بھائی ہے تو نے ثابت کر دیا اے خطیب شام و کوفہ تیری جرت کو سلام تو نے ثابت کر دیا عباس تیرا بھائی ہے تو نے ثابت کر دیا عباس تیرا بھائی ہے اور آخر یہ دیکھیں تیرا بھائی ہے سائروں کی بھیڑ جتنی ہے در شبیر پر سائروں کی بھیڑ جتنی ہے در شبیر پر خیمے باطل میں دیکھو اتنی ہی تنہائی ہے خیمے باطل میں دیکھو اتنی ہی تنہائی ہے خیمے باطل میں دیکھو اتنی ہی تنہائی ہے حضرت ایک مطلع اور دو تیشیں اور حاضر کر رہا ہوں اس آخر میں ردیف اس کی دیکھے گا حضرت اب تراب پہ جنگلیاں اٹھاتے ہیں اب تراب پہ جنگلیاں اٹھاتے ہیں اب تراب پہ جنگلیاں اٹھاتے ہیں سنا لہد میں بڑی سختیاں اٹھاتے ہیں سنا لہد میں بڑی سختیاں اٹھاتے ہیں اور شیر پیش کر رہا ہوں اشارہ مد حق وہی سمجھیں گے بھی اشارہ مد حق سمجھیں گے بس علی والے زباں زباں کا لطف کہیں بے زباں اٹھاتے ہیں اور آخری شیر پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہیں تازیاں شے کا ہم اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہیں تازیاں شے کا زمین پہ رہتے ہیں زمین پہ رہتے ہیں اور آسمان اٹھاتے ہیں ہم اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہیں تازیاں شے کا ہم اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہیں اور آسمان اٹھاتے ہیں زباں کا لطف کہیں بے زباں اٹھاتے ہیں